سپیان علی خان آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل سپیان انٹرنیٹ دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسرم کارڈ بنایا تو آپ کو یہ میسج جرور آیا ہوگا آپ کے موائل پہ جو موائل جو آپ نے ریشٹریشن کرتے سمجھ جو اپنا موائل نمبر دیے ہوں گو اس پہ ایک آیا ہوگا یہ یا آپ کی ایمیل پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا اسرم پر اپنا برطمان پتہ اپ ڈیٹ کریں سی ایسی یا اسرم ڈاؤٹ جو بی ڈاؤٹ ان پر جائیں تو چلیے اسے کیسے اپ ڈیٹ کریں آخر یہ کیا ہے کی برطمان پتہ جیسے کہ آپ کوئی بھی فرم بھرتے ہیں یا یا آپ کسی بھی دو ٹائپ کے آپ کے ایڈیس ہوتے ہیں ایک برمانٹ ایڈیس ہوتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے آپ کا پرجینٹ ایڈیس جس کو ہم برطمان پتہ ہندی میں بلتے ہیں تو پرجینٹ ایڈیس آپ کا جو ہے الگ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے کی پرمانٹ ایڈیس الگ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کچھ پہلے کیا تھا جو سٹارٹنگ میں جب آپ نے بنایا تھا تو اس میں ایک ہی وہ پرمانٹ آپ کا ایڈیس لیا جا رہا تھا بعد میں اسے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دیا گیا آپ سم اگر پہلے سے آپ کا اپ ڈیٹ ہے تو آپ کوئی ضرورت نہیں یہ میں سے سب کو آیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کا سرم کارڈ کو رکھنا ہے پاس میں تو چلیے ہم دکھا دیتے ہیں سرم کارڈ میں جو ہوتے نمبر یہ ضرورت ہے آپ کو بارہ ڈیٹ کے ہاں پہ ہم آئٹ کر دیں گے تو فیلحال ہمیں اس نمبر کو جو کی یہاں پر ٹائپ کرنے کی ضرورت ہے تو فیلحال ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیپ ٹوپ یا موائل کے براؤجر میں اسرم کی ویب سائٹ کو تو چلیے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اسرم کی ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنے کر دیا ہے اور یہاں پہ ہمیں سرچ کرنا اسرم تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اور سرچ کر لیتے ہیں اسرم تو یہ دیکھیں سیلف ریجسٹریشن کر کے فرسٹ پیج آپ کو آئے گا تو اس میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس ہوم پیج پہ آ جانا ہوم پیج پہ آنے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ اپسن دیکھ رہا ہوںอยٹی ریشٹر اس کو اپسن سے دو اپسنی آج دیکھیں گا آپڈیٹ پرو فائل کھئے آ Review تو 건 پہ آپ کو کہاں کلک کر درو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا اپس Dontje strikinging اس کے بعد آپ کو یہاں過ی پیجورا چلیے ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اپنا جوکی سرمکارٹ سارے ڈیٹیل کو ڈالنے کے بعد آپ کو جنریٹ اوٹی پی والے اپسن پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو وہ نمبر پر آپ کا میسیج آگا جب آپ سرمکارٹ کو ریجسٹر کیے تھے اس سمائی جو نمبر دیا ہوں گے اس پر جائے گا تو چلی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس پر اوٹی پی بھی آ چکا ہے اوٹی پی کو یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے جیسی کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دو اپسن آئے گا یہاں پر آپ کو پہلے آپ کا نام دیکھے گا اوپر میں اس کے بعد یہاں پر دیکھے گا ڈاؤنلوڈ یو این کارڈ اور اپڈیٹ پروفائل اب یہاں پر آپ کو کرنا ہے اپڈیٹ پروفائل اس والے اپسن سے یہاں سے دیکھیں آپ اپنا پرسنل ڈیٹیل بھی چینج کر سکتے ہیں آپ مان لیے آپ کے پرسنل ڈیٹیل میں کچھ غلط ہے یا پھر آپ نے یہاں بھی بلڈ گروپ جو ڈالیں گو غلط ہے یا کچھ بھی یہاں پہ ہے تو آپ کو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ہر نے تھا آپ کو اس سے رہنے دیجئے کوئی دکت اس سے نہیں ہے امرجنسی کونٹیک نمبر آپ کو ڈالنا مان لیجئے تو یہاں پہ ہم ڈبل ڈبل کونٹیک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اپڈیٹ کر دیئیں جیسے اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایڈریس یہاں پر ہے تو ہم ایڈریس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ایڈریس میں دیکھیں یہ والا کولم جو تھا یہاں پہ چھوٹا ہوا تھا تو اسے ڈالنا بس ہے نیٹیو ڈیسٹک اور ہوم تو یہ کرنے کے بعد آپ کو باقی چیز سیم رہے گا اس میں آپ کو چینج کرنا تو دیکھ لیجئے گا اپنے ادار سے اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ کر دینا کوالیپیکیسن کی بات کریں اگر آپ کوالیپیکیسن چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کتنا انکم ہے اسے بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوکوپیسن کا یہاں پر ایک سب سے بڑا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو بھی یہاں پہ چینج کرنا ہے تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں تو دکھیں ہم یہاں پر چینج کرنے جا رہے ہیں تو چینج کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دکھئے دو کو ڈالتے ہیں تو ایک ہی رکھ سکتے ہیں کوئی دکھت آپ کو نہیں آپ کو یہاں سارے چیز کو چینج کرنے کے بعد آپ کو بینگ ڈیٹیل بھی دیکھیں یہاں پر جیسے آپ کو آتا تھا تو یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر لینا اوٹو ایک آنٹ کو یہاں پر سے ہٹا کے اپنا جو ہے continue new ایک آنٹ کو ڈال دینا یا اسی کو اپڈیٹ کر لینا اس کے بعد پرویو ہے آپ کا جو کارڈ کا ہے ڈیٹیل وغیرہ ایک بار آپ یہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے پھر سے آ جانا ہے بیک بیک آنے کے بعد آپ کو اپنا کارڈ جو ہے ہوم پیج پہ پھر سے بیک جا کے ڈاللوڈ کرنا ہے اب یہاں پہ جو آپ نے اپ ڈیٹ کیا دکھی یہاں پہ آ گیا میں نے یہ چینج کیا ڈیٹیل ایمرجنسی ڈیٹیل چینج کیا تو سارے کچھ آپ اسے دوبارہ سے پرنٹ آؤٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ کئی لوگ کو یہ گھوڑا آتا ہے کہ اسٹوڈینٹ اس کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں ہاں اس میں دکھی اسٹوڈینٹ کے لیے یہ کوئی ابھی پروپر ڈنگ سے میرے پاس بھی گئے نہیں لیکن واٹس اپ کے دوبارہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے آپ کو جوب میں تکلیف ہوگی ہے حالانکہ یہ سولہ سال سے لے کے انسٹھ سال تک کے لوگ کے لیے اس میں کہیں پر کوئی رابدان نہیں ہے کہ اسٹوڈینٹ نہیں بنوا سکتا ہے اسٹوڈینٹ کے لیے بھی ہے اور باقی لوگ کے لیے بھی ہے جو سرمک ہے جو مجدور ہے جو کی باہر میں رہتے ہیں یا پھر جو یہ ان کے تحت آتے ہیں جیسے جو بھی پرائیوٹ گورنمنٹ کے اندر بسرکتے ہیں وہ کنڈیڈیٹ یہاں پہ نہیں بنوا سکتے ہیں جن کا پی ایف ہو کرتا ہے ایپ کرتا ہے اور جو کی ای ایس آئی سی کے ہیلتھ ورکر ہے جو ایک سمسطا ہوتا ہے ای ایس آئی سی آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں ای ای ایس آئی سی تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کارڈ جو ہوتا ہے تو اس کا ہیلتھ کارڈ ہوتا تھا تو ان کا ممبر نہیں ہونا چاہیے تو پہلے دیکھیں تو ان سارے چیز کو آپ نہیں ہونا چاہیے باقی جو یہاں پہ اور کوئی کریٹریہ نہیں کہ آپ ایک سٹوڈینٹ ہے تو نہیں بنا سکتے آپ جو بھی ہیں جس میں بھی اتنا ورک کا لسٹ ہے آپ اس کے تحت آتے ہیں تو آپ بلکل بنوازیں یہ جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ رہے ہیں ایسے بہت سارے ویڈیو ہیں دعوے کیے جا رہے ہیں سٹوڈینٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو ان سب کو لے کے آپ کے مند میں جو بھی ہے بھائے تو آپ فیلحال بہت لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اسے بند کیسے کیا جائے کہ اگر ہم بنا لی ہیں تو اس کے لیے بھی ابھی سرکار نے کوئی ایسا نہیں جاری کیا ہے کہ آپ اس کو بند کیسے کر سکتے ہیں تو فیلحال جو ابھی یہ بندنے کے لیے صرف یہ ابھی بند سکتا ہے بعد میں اس کا اگر ان کے سب فیوچر میں آتا ہے کہ اسے کلوچ کرنا یا بند کروانا ہے سرم کا تو آئے گا تو میں ویڈیو آپ تک درور لانگا تو آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں نیکسٹ ٹوپک یہ تھا تب تک کے لیے نمازکار جائے